بحریہ ٹاؤن کا تصفیہ فنڈ خزانے میں جمع کروانے کے لیے حکومت نے درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ کی جانب سے کراچی سپر ہائیوے پر قائم نجی ہاؤسنگ منصوبے سے متعلق ہونے والے تصفیہ کے تحت بحریہ ٹاؤن لیمٹیٹ کے قابل ادہ چار سو ساٹھ عرب روپے پر وفاقی حکومت نے نظر جمع لی ہیں ذرائع کے مطابق عدالت عظمہ میں اٹورنی جنرل آفیس کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن لیمٹیٹ کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کر آئی گئی رقم کو وفاقی حکومت کے خزانے میں منتقل کروایا جانا چاہیے یاد رہے کہ کس مارچ کو سپریم کورٹ کے جسٹس شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے بحریہ ٹاؤن عمل درامت کیس میں کراچی کے منصوبے کے لیے چار سو ساٹھ عرب روپے کی پیش کش قبول کرتے ہوئے نیپ کو ریفرنس دائر کرنے سے روک دیا تھا یہ زمین ہاؤسنگ سکی متعارف کرانے کے لیے مختص کی گئی تھی لیکن ملیر ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے یہ زمین بحریہ ٹاؤن کو دے دی تھی سیٹلمنٹ کے تحت سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے اکڑ پر مشتبیل منصوبے راولپنڈی کے تخت پڑی کے پانچ ہزار چار سو بہتر کنال سے مری کے جنگلات اور شاملات کے چار ہزار پانچ سو بیالیس کنال سے کوئی تعلق نہیں فیصلے میں کہا گیا کہ بحریہ ٹاؤن نے پہلے ہی پچیس عرب روپے ادا کر دی ہیں اور ڈھائی عرب روپے کی پہلی قسط کے بعد بکیہ ادائیگی چھتیس ماہ میں مقررہ صورت میں ادا کی جائے گی جس میں یکم ستمبر دوہزار تیس سے چار فیصد سالانہ مارک اپ بھی شامل ہوگا اس خبر کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.propertypost.com.pk اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے